اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس رمضان اسپیسل میں میں آپ لوگ کے ساتھ سیر کر رہی ہوں ایک بریانی کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اسے ہم گھر کے بیسک مسالوں سے بنائیں گے اور یہ بہت ہی جھٹ پٹ بہت ہی یمی سے بن کے تیار ہوتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو انڈا بریانی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ سب سے پہلے لے لیے ہیں لمبے دانے والے باسمتی چاول جو کی دو گلاس ہے اور گرام سے یہ تین سو گرام ہے جیسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور بس میں اسے چھان کر سائیڈ میں رکھ دیوں یہاں پہ ہم نے لے لیے ہیں چار اُبلے ہوئے انڈے اور اسے اس طرح کی مدد سے تو اسے ہم اس طرح سے کر لیں گے تاکہ جب اسے ہم فرائی کریں تو یہ چھیٹے نہ دیں تو اب دونوں چیجے ریڈی ہیں اب یہاں پہ انڈا بریانی کے لیے میں سب سے پہلے پلاو کو ریڈی کروں گی پلاو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ چار سے پانچ کھانے کا چمچ رفائن کا آئل چاہیے اور اس میں دالیں گے دو تیج پار کرم مسالوں میں چاہیے ایک انچ کے دال چینی کے ٹکرے تین چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی چار سے پانچ لانگ اور آدھے جاویدری کے پھول اسے ہم ڈالیں گے اور چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے چٹکنے دیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اور اسے کے ساتھ اچھے سے واش کیے ہوئے ہم اس میں چاول ڈالیں گے چاول کو ڈال کر اب ہمیں اسے چار سے پانچ مینٹ میڈیم ٹو لو فیم پہ بھون لینے ہیں اور اسے کے ساتھ ایک کھانے کا چمچ نمک ڈالیں گے یا پھر آپ نے ٹیسٹ کے اوکورنگ لیں ایک کھانے کا چمچ ادھرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اب ہم اسے بھون لیں گے اب پانچ مینٹ کے بعد اس میں ہم پانی ڈالیں گے پانی کو ہمیں یوں ڈال لیں گے کہ یہاں پہ میں نے دو گلاس چاول لیا ہے تو چار گلاس پانی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے چاول کو سوک ہونے کے لیے نہیں رکھا تھا لیکن اگر آپ نے چاول کو سوک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ایک سے ڈیر گھنٹے کے لیے پھر آپ چاول کے ڈیر گھنا پانی ڈالیں یعنی دو گلاس اگر آپ نے چاول لیا ہے تو پھر تین گلاس پانی ڈالیں اچھے سے چلانے کے بعد اسے ہم ڈھک کے لو فلیم پہ آٹھ سے دس منٹ کے لیے کوک کریں گے اب دس منٹ کے بعد ہمارے چاول بلکل اچھے سے کوک ہو چکے ہیں اور اس کی پانی بھی سوک چکی ہے تو اس لیے آپ پانی کو اور چاول کو بلکل میزور کر کے ڈالیں تاکہ ایک ٹائم میں آپ کی پانی بھی سوک جائے اور چاول بھی اچھے سے کوک ہو جائیں اب نیکس ہم انڈے کا سالن بنائیں گے جس کے لیے میں نے پین میں یہاں پہ چار سے پانچ کھانے کا چمچ پہلے ریفائن کا آئل ڈالیں ہوں اور اس میں سارے انڈے کو ڈال دیں گے اور اسے پانچ سے چھے منٹ میڈیم ٹو ہائی فیم پہ تلیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد ہمارے انڈے اچھے سے تل چکے ہیں اب میں اسے ڈیس آرڈ کر لوں گی اب نیکس ہم سیم اسی پین میں ڈالیں گے تین سے چار کھانے کا چمچ سرسو کا آئل کیونکہ اس میں پہلے سے آئل تھی لیکن اگر آپ کے پین میں آئل نہیں ہے تو پھر آپ اس میں چار سے پانچ کھانے کا چمچ ڈالیں یہاں انڈے کے سالن میں بہت ضروری ہے کہ آپ سرسو کا آئل ہی یعنی کی مسٹرڈ آئل ہی ڈالیں اسے سالن کا فلیور بہت اچھا آئے گا نیکس میں دو تیج بات کو کٹ کر ڈال دی ہوں ایک پڑی الائچی تین چھوٹی الائچی اور چار سے پانچ لونگے میں ڈال کر اسے چار سے پانچ سیکنڈ اچھے سے چٹکنے دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ دو بڑی کھانے کا چمچ چھوٹی ہوئی ادرک اور لیسن ڈال دی ہوں اور اسے بھی چار سے پانچ سیکنڈ ہم ساٹی کر لیں بس اس کا کچھاپن ہمیں نکالنا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم ون اور ون ہاف کب باریک چوب کی ہوئی ڈالیں گے 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 کیونکہ اسے ہمارا گریوی کا جو فلیور ہوگا اور ٹیکسٹر دونوں ہی بہت اچھا آتا ہے ڈالیں گے 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 ڈال ٹھیک مائیں پاورڈر لال مرچ پاورڈر ب diminعب گرم مسائلہ چمچ کو semanaسکار بھی میرے کو بھی دیکھیں پانی خم‌بال پانی پھر کو جاتا کہ چلوڈ س thief پانچ منٹ کے بعد اس میں ہم انڈے سامل کریں گے اور واپس سے ڈھکن ڈال کے دو منٹ کے لئے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ اتنا کوک کریں گے کہ اس کی گریوی جو ہے وہ بلکل گاڑی ہو جائے اور یہ دیکھیں تین منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری گریوی بھی اچھے سے بلکل گاڑی ہو چکی ہے یہ دیکھیں بلکل اتنا ہی کنسٹینسی ہونی چاہیے تو یہاں پہ ہمارے انڈے کا سالن بھی ریڈی ہے پلاؤں بھی ریڈی ہے اب بریانی کے لئے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ایک کپ باری کٹی ہوئی دھنیا کی پتیاں میں نے لے لی ہے ایک نیمبو کو سلائس میں کٹ کر لیں گے چار سے پانچ کٹی ہوئی ہری مرچے ایک کپ دہی کے لیں گے کیورا ووٹر گڑا مسالہ پاوڈر اور کسی بھی برانڈ کی آپ بریانی مسالہ پاوڈر لے سکتے ہیں اب جس پین میں ہمیں بریانی کو دم دینے ہیں اس پین کو ہم نے ریفین کیا آل سے گریس کر لیا اور اس میں پہلی لیئر ہم پلاو ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم انڈے کا سالن ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم دہی کے ڈالیں گے ایک چاہی کا چمچ آپ یہاں پہ دہی بہت زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ آگے ہمیں نیمبو بھی ڈالیں ہیں تو اب ہم نیمبو کے سلائس ڈالیں گے ہری مرچے ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی کیورا ووٹر ڈالیں گے چار سے پانچ بندے اور یہاں پہ میرے پاس ہے میران کا بریانی مسالہ آپ چاہے تو کسی بھی برانڈ کی لیے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی بریانی مسالہ نہیں ہے تو آپ گرہ مسالہ اور کالی مرچ کی پاورڈر لے سکتے ہیں میں نے گرہ مسالہ کی پاورڈر ہلکا سی سپرنکل کر دیئے دھنیا کی پتیاں ڈالیں گے اور یہاں پہ میرے پاس دو طرح کی فوڈ کلر ہیں اورنج اور ریڈ فوڈ کلر میں نے دہی کے پانی میں اورنج اور ریڈ فوڈ کلر کو ڈالیں گے فوڈ کلر کو ڈرائی بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر لیمن جوس میں ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ میری طرح دہی کے پانی میں ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے واپس سے انڈے کا سالن ڈال دیا اور دہی میں نے واپس سے ڈال دیا اس میں اور جو چیزیں ہم نے پہلے لیڈنگ میں ڈالے تھے سیم ٹو سیم ویسے ہی پروسس سے ساری چیزیں ڈال دیں گے اور آخر میں اس میں ہم چاول ڈال دیں گے اور اوپر سے ہم تھوڑا سا کیورا ووٹر ڈالیں گے یاد رہے کیورا ووٹر ہمیں بہت زیادہ نہیں ڈالیں اسے آپ کی بریانی تیکھی سی ہو جائے گی اس لئے آپ تھوڑا سا ہی ڈالیں واپس سے میں نے پھوڈ کلر ڈال دیا اور یہاں پہ آدھی چائی کا چمچ میں ڈال دی ہوں گی اس سے بریانی میں بہت اچھا ٹیکسٹر آتا ہے بہت اچھا لیور آتا ہے تو یہ آپ ضرور سے ڈالیں یا پھر آپ اس کی جگہ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میری کڑھائی کے لیڈ تھی اس میں یہ سراغ تھے تو اسے میں نے ایلوینیم فال کو اس طرح سے کر کے بند کر دیں بیسکلی جو ہے ہم جب دم دیں گے بریانی کو تو بلکل پیک ہونی چاہیے ہماری بریانی اور اسے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلم پہ دم دیں گے تو پندرہ منٹ کے بار یہ ہماری بریانی دم ہو کے بلکل ریڈی ہے اب اسے ہم گرم گرم سرب کریں گے تو دیکھا نا آپ نے گھر کے بیسک مسالوں سے ہم نے کتنی آسانی سے جھٹ پٹ بہت نی مزیدار سا ایک بریانی بنا کر تیار کر لیے تو اس رمضان اور عید آپ اس انڈا بریانی کو ضرور ٹرائی کریں اور ٹرائی کرنے کے بعد اس کا فیڈبیک میرے کومنٹ ورکس میں ضرور سے سیئر کریں تو اگر سے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں تب تک کے لیے ٹیل ڈین ٹیک کیئر اللہ حافظ